اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل کیسے ہیں آپ سب آج کا جو دن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کافی سارے کام کر چکی تھی سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں اور آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹوپکس پہ بات کروں تو جو ہے وہ اس وقت کھانا پکا رہی تھی اور کھانے میں بہت سمپل سا چکن اور پالک بنا رہی ہوں تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ سوچا کہ کچھ مزی مزی کی باتیں کری جائیں سو سب سے پہلے تو جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں پلیز اپنی لائک سے اپنی سبسکرپشنز کے ذریعے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگ کے لئے اور اچھا کانٹینٹ بنا سکوں اور اچھے ویلوکس لے کر آ سکوں سو آج کا جو ویلوک ہے وہ ہاؤس وائف کے اوپر ہے اگین اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ہے وہ ہاؤس وائف کے اوپر تھی اگین ایک اور ویڈیو بنائی ہے اور کیونکہ میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں تو بینگا ہاؤس وائف مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور سب ہاؤس وائف جو ہے امیدی باتیں سن کے وہ ریلیٹ کریں گی کہ ہاں میں بلکل جو ہے نا وہ صحیح بات کر رہی ہوں سو آپ جو ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھئی جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں کیونکہ موٹی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ بیزی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اپنا خیال کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہم اپنی کیئر بلکل بھی نہیں کر پاتے سو سب سے پہلے اپنی کیئر کریں اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھیں اور جو ہے نا وہ اپنے آپ سے محبت کریں جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گی اپنے آپ سے محبت کریں گی اپنی کیئر کریں گی نا تو آپ سب چیزیں کرنے کے لیے نا آپ ریڈی رہیں گی جب آپ جو چیز اپنی انسان کرتے ہیں تو پھر اس کا دل چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کریں جب آپ اپنا خیال لکھیں گی تو آپ آٹومیٹکلی دوسروں کا بھی خیال رکھیں گی سو سب سے پہلے نمبر ون جو ایک ہاؤس وائف جو آپ کی نمبر ون جو بینگ ہاؤس وائف جو آپ کی فرس پریورٹی ہونی چاہیے وہ آپ خود ہونی چاہیے جب آپ اپنا خیال رکھیں گی جب آپ بالکل صحیح رہیں گی تو آپ ہیلڈی ہوں گی آپ اچھے سی رہیں گی تو آپ کا آٹومیٹکلی خود با خود سب چیزیں کرنے کا دل چاہے گا آپ اچھے سی چیزوں کو مینج کر پائیں گی سیکنڈ ٹھینگ کہ آپ جو ہے اپنے کاموں کو بہت سمارٹلی مینج کیا کریں مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ ہوتا ہے ہم بہت سارے کام ایک ساتھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج ہم صفائی بھی کر لیتے ہیں آج ہم نے بچوں کا کمرہ بھی صاف کر لینا ہے آج ہم نے ان کے کابرز بھی صاف کر لینا ہے آج ہم نے بیٹریز بھی چینج کرنے لئے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہ ایک میس بن جاتا ہے جو آپ سے ہو نہیں پا رہا ہوتا ہے وہ پھر آپ کا کام انکمپلیٹ رہ جاتا ہے مطلب نہ آپ کا کمرہ صاف ہو پاتا ہے نہ آپ کی چیزیں کمپلیٹ ہو پاتی ہیں اور وہ کام بھی جو ہے مجھے لگتا ہے وہ آپ دل سے اور اچھے سے نہیں کر پاتے ہیں سو اس کے لیے کہ آپ ورک سمارٹلی آپ سمارٹلی کام کریں آپ جو ہیں وہ تو جسے آپ اپنا ایک سکیجول سیٹ کر لیں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آج جو ہے نا مجھے آج کے دن میں نے کبرٹ صاف کر لینے نیکس دے مجھے جو ہے نا وہ ان لوگ بچوں کے بیٹریز چینج کر دینی ہے اور اس کے ویری نیکس دے پھر آپ نے اپنا روم کلین کر لینا ہے اس کی ڈیپ کلیننگ کر لینی ہے تو آپ اس طرح سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی نہیں تھکیں گی اور آپ کے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور دیکھیں کیونکہ ایک کام تو ہمیں کرنا ہوتا نہیں ہے کہ ہم صرف بولیں کہ ہمیں صرف آج کمرہ کہیں بچوں کا کمرہ صاف کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ایسا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمیں کمرہ بھی صاف کرنا ہے تو ہمیں کھانا بھی پکانا ہے ہمیں بچوں کو بھی نلانا ہے ہمیں پڑانا بھی ہے ہمیں ہزبنڈ آرہا ہے تو اس کو بھی سب چیزیں پروائیڈ کرنی ہے اس کو بھی کھانا دینا ہے اس کو بھی چیزیں کرنی ہے تو ہمیں ہر چیز مینج کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ کہ آپ سمارٹلی ورک کریں آپ اپنے سکیجول بنائیں آپ اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ آج میں نے یہ کام کر دیا تو کل میں یہ کام کر لوں گی پرسوں میں فلاں کام کر لوں گی تو اس سے آپ خود بھی نہیں تکیں گی آپ پر کام بھی ہوگا اور جو ہے نا سب چیزیں آپ سے اچھے سے ہینڈل ہوں گی تھرڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ اپنے کام کو جو ہے نا مطلب میں یہ کہتی ہوں میرا یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کبھی بھی اپنے کام کو نا ایسے نہیں کیا کہ یار یہ کرنا پڑے گا یار وہ کرنا پڑے گا نہیں آپ اپنے کام کو دل سے کریں جب آپ اپنے کام کو دل سے کریں گے نا آپ کا کام اتنا پراپر اور اتنا اچھا ہوگا دل سے کرنا مطلب یہ کہ وہ کام تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آج کھانا پکانا ہے تو آپ نہیں پکانا ہے کسی اور نے آکر نہیں پکانا تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کو کھانا پکانا تو جو آپ کو کھانا پکانا ہے وہ آپ نے دل سے اگر پکا لینا ہے تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے وہ اتنی جلدی اور اتنی اچھے سے ہو جائے گا کہ آپ کو نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی نہ برا فیل کریں گے اور آپ پر کام بھی اچھے سے ہو جائے گا سو اپنے کام کو برڈن نہ بنائیں اس کو جو ہے نا وہ ایک ہیپینس کی طرح ایکسپٹ کریں کیونکہ وہ کام کرنا تو آپ نہیں ہے کسی اور نے نہیں کرنا تو اس لئے کہ ہم خراب مون سے کام کریں تو اس سے اچھا ہی ہے کہ ہم ایک اچھے مون میں رہ کے اچھے سے فیس میں رہ کے کام اپنا کمپلیٹ کریں سو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سے رستے کی بھی پکچی دکھائی یہاں پہ ہم اپنی امی کے گھر آ گئے تھے اور یہاں میری بریانیاں شریانیاں پکا رہیں گی تو وہ سب بھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ریسی پیٹو میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکوں گی کیونکہ میرا ٹاپک آج کچھ اور ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی امی کے ہاتھ کی آپ کو بریانی کی ڈیٹیل ریسی بھی بتاؤں گی جو کہ بہت مزید کی بریانی ہوتی ہے سو جو ہے نا نیکش ٹھنگ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پلیز اپنے چیزوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے مینج کیا کریں اچھے سے ہنڈل کیا کریں اور جو ہے نا بلاوجے کی جو ہے نا وہ گھر کے محل کو کیونکہ دیکھیں آپ کا گھر آپ ہی جنت بنا سکتے ہیں اور آپ ہی اسے جہانم بنا سکتے ہیں تو آپ ہی کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے جنت بناتی ہیں اور کیسے جہانم بناتی ہیں تو یہ کمال صرف عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے بے شک گھر دونوں بناتے ہیں مرد عورت ملکے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر کانٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے کیونکہ مرد صبح گیا رات کو آتا ہے تو زیادہ تر جو کانٹریبیوشن ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے کیونکہ وہ پورا دن گھر میں ہوتی ہے اس کو ایک چیز پتا ہوتی ہے اپنے گھر کی بچوں کی ان کی مونز کی جتنا ایک فادر کو بچوں کے مون کے بارے میں نہیں پتا ہوگا ان کی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جتنا ایک ماں کو پتا ہوتا ہے تو وہی بات ہے کہ جو ایک ہاؤس وائف ہے جو گھر میں رہ رہی ہے 24 آرز پورا زندگی پورا ٹائم اپنا دے رہی ہے تو اس سے زیادہ اس گھر کو اور کوئی نہیں جان سکتا جتنا وہ جان سکتی ہے تو اپنے گھر کو اپنی چیزوں کو ہیپیلی ہینڈل کریں اچھے مون بے رہیں کیونکہ جب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی آپ کی سکن پہ آتی ہے اور سکن سے ریلیٹڈ پہ آکے بہت مزے مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں بہت اچھے اچھی ٹیپس اور ٹرکس لے کے آنے والی ہوں اور ڈی آئی وائی بھی بہت اچھے اچھے لے کر آنگی اپنا بہت سارا خیال اکھے کا دعاوں میں یاد اکھے کا اللہ حافظ